اللہ وحدہ والسلاة والسلام على من لا نبی جبادہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی جل کریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی جا ایہا اللذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ درود و سلام زوک شوک کے ساتھ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ وعلا آلکہ وآصحابہ یا سیدی رحمت اللہ مولای سلی وسلم دائماً ابداً علا حبیب کا خیر الخلق کل ہیمی سم الرضا عن ابی بکر وعن عمارہ وعن علیم وعن عثمان زل کرامی اے پناہ جہاں سلام علیکہ تکیہ بے کسان سلام علیکہ منزل تو مقام او ادنا گرد راہ کہکشان سلام علیکہ من فتادہ بخاک کوئے تو ام خزیدی اے جانا سلام علیکہ لطف فرما کے ما شکستہ تریم لطف شایان شاہ سلام علیکہ برہما آل پاک وآصحابش فخر ہر دم بخان سلام علیکہ جو جہاں کی ہیں بلندیاں یا حبیب خالی کے دو جہاں تیرے جلوِ عرش سے پار ہیں اٹھے لاکھوں پردے شبِ دنا تیرا حسن پھر بھی رہا چھپا تیرے ہر ہجاب پہ جانے جان کئی لاکھ جانے نسار ہیں تو زمین میں ہے تو زمان میں ہے تو آیاں بھی ہے تو نہاں بھی ہے تیرے حسن ہی کی تجلیاں میری زندگی کی بہار ہیں تیری پرداداریوں سے بنے کہیں انبیاء کہیں اولیاء تیری پرداداریوں سے بنے کہیں انبیاء کہیں اولیاء تیرے ہر ہجاب میں جلوہ گر کئی حسین آئینہ دار ہیں کہاں نورِ روحِ امی بھلا کہاں نورِ حضرتِ مصطفیٰ وہ مقیمِ صدرہِ منتحہ وہ دنا کے شاہ سوار ہیں جو زیاد شمس و کمر میں ہے جو وجودِ لوہ و کلم میں ہے تیرا حسن جلوہ فروض ہے جو جہاں کے سارے دیار ہیں اللہ رب العزت کی حمد و سلام اور آقائے نامدار مدنی تائدار صحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربارِ ناز میں حدیعہ درود و سلام کا نظرانہ ارز کرنے کے بعد چشنے ولادتِ باسعادت کی اس ببرکت رات کے حوالہ سے میرا موضوع سخن یہ ہے پیامِ اکبال آمدِ مصطفیٰ اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشنی میں بڑا پرلطف موضوع ہے ذرا غور سے سنیے گا بہت سرور آئے گا میرے بزرگو حضرتِ اکبال کا امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بالخصوص برے صغیر میں بسنے وارے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کیونکہ ان کے دل کو اللہ رب العزت نے پاک مبوب علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت سے ایسا سرشار کیا ہے جس سے ہمیں ایسا پیام ملا جو قرآنِ حکیم کی تفسیر اور حدیثِ مبارکہ کی شرع ہے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ پیام قیامت تک ازتا ابت تک ماہِ تبندہ رہے گا اور اللہ رب العزت کا کروڑ و ہا شکر ہے کہ ہمیں اس در پاک کی چوکر نصیب ہوئی اور میرے ساکھی لجپال کی نظرِ انایت کا یہ فیضان ہے کہ اس در سے نسبت رکھنے والا ہر قص پیام اقبال کی سمجھ رکھتا ہے میرے بزرگوں عامدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرتِ اقبال فرماتے ہیں جلوہِ بے پردائی اُورا نموت جلوہِ بے پردائی اُورا نموت جہرِ پنہا کے بوت اندر وجود کہ پاک محبوب علیہ السلام کی بے پردہ جلوہ تشریف آوری پر کائنات کے وجود میں جو جہر چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہوا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وجہِ تخلیقِ کائنات بنے حدیثِ قدسی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتو کنزن مخفین فا احببتو ان ارفا فخلقتو الخلق اور دوسرے الفاظ میں کنتو کنزن مخفین فا احببتو ان ارفا فخلقتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو پس میں نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا تو اللہ رب العزت کی منشاہ کے مطابق کائنات کا عدم سے وجود میں آنا اس کا سبب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے اسی لئے فرمایا جلوہِ بے پردائی اورا نمود جہرِ پنہا کے بوت اندر وجود میرے بزرگو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی راز کا مخزن ہے آپ اللہ رب العزت کے حبیب ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولادِ آدم کی رشت و ہدایت کے لیے رسول بنا کر مبوس فرمایا میرے بزرگو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رحمت سے اللہ رب العزت کی معرفت کا جو عرفان تھا وہ آیاں ہوا اسی لئے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے خطاب سے نواز آگیا میرے بزرگو حضور علیہ السلام کی تخلیقی سے کائنات کی نبذ گردش میں ہے آگے اقبال فرماتے ہیں اے ظہورِ توش شبابِ زندگی اے ظہورِ توش شبابِ زندگی جلوات تعبیرِ خوابِ زندگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے کائنات اپنے شباب کو پہنچی زندگی اپنے شباب کو پہنچی اور آپ کے ظہور سے خوابِ زندگی جو زندگی کا خواب تھا وہ تعبیر ہوا حضرت اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے اسے ثابت کریں تو حضرت اقبال نے فرمایا مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دانائے غجوب حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے تو اللہ ہے یہی میرا یقین ہے اور جواب بھی تو معلوم ہوا کہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالقِ عرض و سما کی بھی پہچان ہمیں کروائی تو اس لیے بڑے خوبصورت انداز میں آقاِ نامدار مدنی تائدار صحبِ الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے ہیں کہ اے ظہورِ توشبابِ زندگی جلوات تابیرِ خوابِ زندگی آگے فرماتے ہیں شش جہد روشن زتابِ روئے تو ترک تاجیک و عرب ہندوئے تو کہ شش جہد مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت فوق سے مراد آزمین سے لے کر آسمانوں کے آخر تک فوق کی سمد ہے اور تحت سے مراد زمین کی آخری تحت تک تحت کی سمد ہے شش جہد میں تمام جہان شامل ہے ایک بلشت بھی باہر نہیں فرماتے ہیں شش جہد روشن زتابِ روئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے شش جہد روشن ہے ترک تاجیک و عرب ہندوئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکی عربی تاجیکستان برے سغیر پاک و ہندوالے سبھی آپ کے غلام ہیں میرے بزرگو صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ عُسط ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ عُسط بہر و بردر گوشہِ دامانِ عُسط کہ جس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کا عشق نصیب ہوا کائنات کی ہر چیز اس کے دامن میں ہے میرے بزرگو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ رب العزت کی محبت ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کی تباہ کریں تو پھر اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا سوزِ صدیق و علی از حق طلب ذرہِ عشقِ نبی از حق طلب اقبال امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیارہ پیام دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے سیدنا صدیقِ اکبر اور سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی نو کا سوز طلب کر اور حضور علیہ السلام کے عشق ذرہ مانگ آگے بڑا خوبصورت اشار فرماتے ہیں کہ روحِ را از عشقِ او آرام نیست روحِ را از عشقِ او آرام نیست عشقِ او رو عزیست کے را شام نیست کہ حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کے بغیر روح کو تسکین حاصل نہیں ہوتی اور حضور علیہ السلام کا عشق و محبت ایسا روز روشن ہے جس پر کبھی شام نہیں ہوتی میرے بزرگو اس دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے اگر روح کو تسکین حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ بس عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کیونکہ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روز روشن ہے کہ یہ جسے بھی نصیب ہو جائے وہ دن کی طرح روشن ہو جاتا ہے اس پر کبھی شام نہیں ہوتی میرے بزرگو حضرت اقبال نے امتِ مسلمہ کے زوال کی جو علامت بیان کی جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں گواہ ہے کہ جب سے امتِ مسلمہ اس لبرل سیکولر ابلیسی سوچ کے پیچھے لگی تب سے نکامی ہمارا مقدر ٹھہری ہمارا اصلاف جب تک عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن تھا کامیابی ہر میدان میں ہمارے قدم چونتی تھی آج بھی اسی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دامنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں کیونکہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوس بے غرض اخلاص کے ساتھ عشق و محبت عطا فرمائے اور آخر میں یا رب سائیان کلمے والا ہر دم ساتھ کرائیں یا رب سائیان کلمے والا ہر دم ساتھ کرائیں وچ حضوری سرور رکھیں غیرہ مک بھوائیں آخر ویلے وقت کا ویلے یار دیدار کرائیں تیشیر محمد دی یہ گولی رکھیں آخرت آئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا انامدار مدنیہ تائدار صحبیل اولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک قصد کا شہبازِ لا مکانی غوثِ سمدانی حضور سائی شیر محمد گلانی کے دستِ مبارک کا لگایا ہوا یہ پودا اور میرے عظیماً ماہی کا چمنستان عبدالعباد تک قائم ودائم رہے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم